اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد وکیل قریشیر آپ دیکھ رہے ہیں فیضان پنجتن چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیران پیر دستگیر شیخ غوث عبدالقادر جلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد بن حنبل کا مذہب کیوں اپنایا ان کے مسئلہ کو کیوں فالو کیا جانیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل فیضان پنجنڈر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں آپ پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے صاحب تفریع الخاطر نے درچ کیا ہے کہ ایک روز حضرت محبوب سبحانی قدب یزدانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں مذہب کی تبدیلی کا خیال پیدا ہوا تو اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم تمام صحابہ کرام سمیر تشریف فرما ہے اور امام احمد بن حمل اپنی داری پکڑے کھڑے بارگاہ رسالت معاب میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنے پیارے بیٹے محوی الدین سید عبدالقادر کو فرمائیں کہ میری امداد فرمائیں آپ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا ہے عبدالقادر اس کی عرض قبول کیجئے تو آپ نے رشاد رسالت معاب علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے ان کی بات کو قبول فرمایا صبح کی نماز مسلح حملی پر ادا فرمائی اور اس دن امام کے علاوہ کوئی دوسرا مقتدی نہیں تھا کہ جماعت کرائی جا سکتی آپ کے تشریف لاتے یہ خلقت کا حجوم اس قدر ہوا کہ ایک چپا بھی جگہ خالی نہ رہے راوی کہتا ہے کہ اگر غوث عظم عبدالقادر جیلانی اس دن مسلح حملی پر نماز نہ پڑھاتے تو مذہب حملی صفحہ حستی سے مٹ جاتا سبحان اللہ ایک دن محبوب سبحانی حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کو علیاء کرام کی جماعت کے ساتھ نکلے تو دیکھا کہ امام احمد بن حنبل ہاتھ میں ایک قمیز لیے قبر سے نکلے اور غوث عظم کو دی اور معنکہ کیا پھر فرمایا سید عبدالقادر علم شریعت و طریقت اور علم حلال جاننے والے ایک آپ ہی ہیں صاحب تفریح الخاطر نے اپنی کتاب میں اس طرح درج کیا ہے کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محبوب سبحانی قدب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے روحانی طور پر ملاقات کی اور کہا اے سلطان الولیاء آپ نے کس وجہ سے شریعت میں امام احمد بن حنبل کا مذہب اختیار کیا ہے حالانکہ میں نے آپ کے جد امجر حضرت امام جعفر صادق کے خدمت میں دو سال رہ کر آپ سے فیض حاصل کیا ہے پھر امام عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری عمر کے یہ دو سال جن میں میں نے امام جعفر صادق سے فیض حاصل کیا ہے نہ ہوتے تو میں نمان حلاق ہو جاتا حضرت محبوب سبحانی نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں اول یہ کہ ان کا مذہب ان کی پیروی کرنے والوں کی کمی کے باعث ضعیف ہو چکا تھا دوم یہ کہ امام احمد بن حنبل مسکین ہے اور میں بھی مسکین ہوں اور میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالی سے مسکینی طلب کی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے مسکینی کے حالت میں رکھ اور اسی حالت میں مان اور قیامت کے دن مجھے مسکین کے ساتھ اٹھانا سبحان اللہ یہی وجہ تھی کہ سید شاہ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کو نہیں اپنایا بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کو اپنایا یعنی گوہ سے آزم ہمبلی تھے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا موسیقا